بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں احسان برڈز چینل آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے بدک کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے میل اور فی میل کی پہچان کیسے کریں تو آج تین چار ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو فی میل اور میل کا جو پتہ ہے آپ کو لگ جائے گا سب سے پہلی ٹپس جو ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کی چوچ سے پہچان کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے چوچ سے بھا آپ پہچان کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کے کلر سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہو اس کے علاوہ سائز کی بھی پہچان آپ کر سکتے ہو اب سب سے پہلے سائز کی بات کریں گے سائز میں کیا رکھا ہوا ہے بڑے تو ہر کوئی لے آتا ہے بڑوں کی بلکل ایزی پہچان ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے اگر چھوٹوں کی پہچان کریں بچوں کی چوزوں کی تو وہ کیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا بڑے جو ہوتے ہیں بڑے کی بھی آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں بڑے کی پہچان یہ ہوتی ہے جو پیشے ٹیلوارا ایسہ ہے وہ ایسے بنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میل کنڈی کی طرح وہ ہوتا ہے میل اب بچے جو ہیں ان کی آپ پہچان کیسے کریں گے تو اسی کا آج ویڈیو بنایا ہوا ہے بھائی بات سنیں اگر آپ چوچ دیکھتے ہو تو چوچ میں بلکل فرینٹ آلے اسے پہ آپ دیکھیں جو فیمیل ہے اس کو وائٹ کلر کا ایک نشان ہے اگر میل ہے تو اس پہ بلک کلر کا نشان ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں میل کا جو ہے بلکل بلک کلر کا چوچ پہ نشان ہے اور فیمیل کا آپ دیکھیں تو بلکل وائٹ کلر کا نشان ہے اس کے علاوہ آپ کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ اکثر وائٹ کلر میں ہوتی ہے اور بلک کلر میں کم ہوتی ہے میل جو ہوتے ہیں زیادہ تر بلک کلر میں ہوتے ہیں ان کے پنجے بھی جو ہوتے ہیں بلک ہوتے ہیں فیمیل کے جو پنجے ہوتے ہیں ہلکے ییلو کلر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کے علاوہ اور کسی پہچان ہونی چاہیے جو آپ کو اور بھی ایزی لگے تو میل کا سائز اکثر بڑا ہوتا ہے اور فی میل کی سائز اکثر چھوٹی ہوتی ہے یہ آپ کسی بھی پرندے والے کے پاس جائیں یہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے بھائی اس کے علاوہ ان کو کھانا کیا دینا چاہیے تاکہ یہ جلدی بڑے ہو جائیں جلدی بڑے ہونے کے لیے گندم کی جو روٹی ہے یہاں گھر میں جو چاوال ہوتے ہیں ہم پکاتے ہیں وہ پانی میں ڈال کے دیں فید بنا کے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں وہ بکھا جائیں گے انشاءاللہ اور جو بلکل فری میں پرندے پل رہے ہیں آج وہ صرف بد کے ہیں جو ایک روپیہ کا بھی خرچہ آپ ان کے اوپر نہیں کرتے ابھی تو چھام کا ٹائم ہے میں نے اس لیے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ سردی بھی بہت ہے ماشاءاللہ میں کچھ دن ان کو پہلے لے کے رایا تھا اور آج آپ دیکھیں گے تو ان کی سائز بھی بڑی ہو چکی ہے کھانے میں ان کو ہم پالک بھی دے سکتے ہیں اور ٹماٹر بھی دے سکتے ہیں پیاز بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ دے سکتے ہو اس کے علاوہ جو چاول کی روٹی ہے اس کو جو سوکی روٹی ہے ہماری چاول کی وہ بھی پانی میں ڈال کے دے سکتے ہو اس کا چورہ بنا کے بھی دے سکتے ہو کیونکہ یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں جیسے میں نے رکھے ہوئے تو رات کے ٹائم آپ ان کو کسی جگہ بھی کور کر سکتے ہو اچھی جگہ ہونی چاہیے آپ کے پاس اس پہ آپ رکھیں انشاءاللہ تالہ صبح ان کو آپ جو برتن میں پانی ڈالتے ہو وہ گندہ پانی آپ ہار کے اور دوسرا پانی ان میں ڈال کے اور جو آپ کھانے کے لیے چیزیں دے رہے ہو ان کو وہ پانی میں آپ دیں انشاءاللہ تالہ آپ کی بدکیں جو ہیں بڑی ہو جائیں گے اور بیماری کی بات کریں تو ان میں بالکل بھی کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو یہ گرمی کو بھی برداشت کرتے ہیں سردی کو بھی برداشت کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ ان کو جو دونوں چیز موسم پسند ہوتی ہیں گرمیوں میں پانی میں ہوتے ہیں اور سردیوں میں پانی میں ہوتے ہیں تو یہ ہماری تھی ریشم ڈکک ہے میں نام ان کا بتانا بھول کیا یہ ہماری ریشم ڈکک ہے جو میں نے بڑی دور سے منگوائی تھی اور ایک جو ہے ہماری لال آنکھو والی ہے تو اس کا نام جو رکھیں گے لال آنکھ اور اس کا بلیک آئیز لال آنکھ اور بلیک آئیز دونوں بہترین جوڑا لگا ہوا ہے اور میں نے جو یہ مارکیٹ سے یہاں کسی سے منگوائی تھا ٹوٹل آٹھ سو میں مجھے ملا تھا ابھی ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے گروہد کیے اور ایک ہی اپتہ ہوا ہے ایک ہفتے میں ان کی سائز آپ چیک کر سکتے ہو کیسی ہوئی ہے تو یہ بلکل بہترین بریڈ ہے تاکہ آپ بھی رکھیں اور فائدہ آسل کریں اگر ان کی سیل کی بات کریں ان کو کہیں بھی اب سیل کریں تو یہ کتنے میں سیل ہوں گے کہاں پہ سیل ہوں گے اور ان کے انڈے کہاں سیل ہوتے ہیں تو انڈے یہ آپ کہیں پہ سیل کر سکتے ہو اور بدک بھی آپ یہ بڑے کہیں بھی سیل کر سکتے ہو چھوٹے بھی کہیں بھی سیل کر سکتے ہو ہر جگہ ان کی مارکیٹ چل رہی ہے میں تو ہر مارکیٹ میں سیل کرتے آتا ہوں تو ویڈیو کو کرتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب شیئر لائک ضرور کریں اور اچھے چھے کمنٹ کریں